دیکھئے دینیش فوگاٹ والے مسئلے پہ جب یہ پورا پرکرن چل رہا تھا ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا میں نے ایک شب اس کے بارے میں نہیں بولا اور میں پور کھیل منتری تھا سپورٹس کورڈ میں لے کر کے آیا اور سپورٹس فیڈریشن کے خلاف میں میں جم کر کے میں بولا بھی اور میں نے قانون بھی بنائے لیکن بابجوت اس کے اس کے اوپر میں نہیں بولا کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اس کے اندر راج نیتی نہیں آنی چاہیے اور میں اسی بھاونا کے ساتھ میں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وینیش فوگاٹ کے ساتھ میں جو ہوا ہے یہ ہمارے دیش کے ایک دھروہر کے ساتھ میں جو ہوا ہے یہ بلکل گلت ہے ہمارے دیش نے ایک گولڈ میڈل کھویا ہے اور ایک گولڈ کھویا ہے وینیش فوگاٹ کے روپ میں تین گلتیاں بڑی سیدھی سیدھی نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو وینیش فوگاٹ جب 53 kg میں جانے کے لیے تیار تھیں 50 kg میں ان کو جب بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ جو 53 kg کے اندر جو سیلیکٹ ہوئی ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرا دیا جائے اور اگر یہ جیت جاتی تو ان کو 53 kg میں بھیج دیا جائے تو کیوں اس طریقے سے نہیں ہوا ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور جو ان کے سمرتھک ہیں وہ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ وینیش فوگاٹ کوئی میڈل جیتے ہیں اگر وہ چاہتے ہوتے تو اس کو 53 kg کے اندر اس کا مقابلہ کرا سکتے تھے جس میں جو اس کا فارم تھا وہ بہت ارام سے وہاں پر جیت سکتی تھے دوسرا سب سے بڑی کمی اس کے اندر میں بھارت سرکار کی میں کہوں گا ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو سسپنڈ کر دیا گیا اس کے کارے کاری ادھیاکش اس میں بنا دیا گیا تو جب سسپنڈڈ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے تو اس کے کارے کاری ادھیاکش کو باہر جانے کی اجازت اولیمپکس میں کیسے مل گئی ہمارے سمیے کے اوپر میرے سمیے کے اوپر لندن اولیمپکس کے اندر سوریش کلمانی جانا چاہتے تھے ایٹلک فیڈریشن کے طور کے اوپر ہماری پارٹی کے تھے ہماری پارٹی کے ایم پی تھے میں نے بطور سپورٹس منسٹر میں نے منع کرا کہ یہ نہیں جا سکتے ہائی کورٹ کے اندر جب کیس ہوا بھارت سرکار نے جب میں سپورٹس منسٹر تھا میں نے کہا کہ ان کو نہیں جانے دینا چاہیے یہ بھارت کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے تو اس وقت کیسے یہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے کارے کاری ادھیاکش کو اس بار وہاں پر بھیج دیا گیا ان کو روکا جانا چاہیے آپ یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ چالیس دن لگاتار سڑک کے اوپر جو ایٹلیٹ جس فیڈریشن کے خلاف میں لڑ رہی ہو وہ وہاں پہ ان کی پریزنس کے اندر اپنی بیس پرفارمنس دے پائے تو یہ کہیں پر بھی ایٹلیٹ کے حساب سے بھارت کے حساب سے گول میڈل بھارت کو مل جائے اس حساب سے نہیں سوچا گیا صرف اور صرف اپنے برچسٹ کی لڑائی کو سوچا گیا اور سپورٹس منترالے کو میں اس دوسرے کام کے لیے یہ دوسری کمی ان کی نظر آتی ہے تیسری کمی جو سپورٹس منترالے کی اس کے اندر بڑی سیدھی سیدھی نظر آتی ہے سپورٹس کوڈ دو ہزار گیارہ کے اندر میں لے کر کے آیا تھا اور اس کے تحت بھارت سرکار کے پاس میں یہ ادھکار ہے کہ جب بھی سپورٹس بوڈیز کے اندر اس طریقے سے آپس کے اندر منموٹاو ہوتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں تو انڈین اولیمپک ایسوسییشن اور سپورٹس اتھاریٹیو آف انڈیا اس کو ٹیک آور کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے اور جب تک ٹھیک نہیں ہوتا سپورٹس اتھاریٹیو آف انڈیا اور انڈین اولیمپک ایسوسییشن اس کے افیرز کو مینج کرتی ہے تاکہ سب لوگ ساتھ رہے میں ایسے انگریت ایگزامپل دے سکتا ہوں جو میرے سمیے کے اوپر اس طریقے سے ہوا تھا اور ہم لوگوں نے سپورٹس اتھاریٹیو آف انڈیا اور انڈین اولیمپک ایسوسییشن نے مل کر کے ٹیک آور کیا ٹھیک ہو کر کے واپس دیا اور وہ ساری کے ساری گاڑی پٹری پہ بیٹھ گئی تو یہاں پر کیوں نہیں اس وقت ہوا صرف اس وجہ سے کہ اپنے راجنیتک کارنوں سے اپنے راجنیتک وشواس پاتروں کی مدد کرنا اس کے علاوہ کوئی اور کارن نہیں تھا بھارت سرکار اگر اس کے اندر راجنیتی لے کر کے آئے گی اور راجنیتی کے حساب سے سوچے گی تو ہمارے ہاتھ میں ملے ملائے میڈل بھی ہمارے ہاتھ سے اسی پرکار سے جائیں گے جیسے ونیش فوگٹ کا گیا اور اس سے بڑے دکھ کی بات نہیں ہو سکتی